تاریخ و روحانی ادارے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے کہ ریال سٹوریز آف آور خاندان ہمارے خاندان کے اندر گزرے ایسے واقعات جو روحانیہ سے اجائبات سے دیگر چھپی ہوئی مخلوقات سے ان کا تعلق ہے اسے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے شاز و ناظر ہی کہیں سنا ہو کہ انسان کی موت کے بعد کبھی کہیں کوئی ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کوئی ایک آدکیسز ایسے ہوتے ہیں کوئی انسان واپس زندہ ہوتا ہے یعنی جب موت آ گئی موت کے بعد انسان کا انتقال ہو چکا سب کچھ ہو گیا اور اس کے بعد اس کا زندہ ہو جانا روح کا جسم چھوڑ کے چلے جانا عالم برزخ میں چلے جانا اور وہاں سے پھر واپس آنا یہ ایک ایسے واقعات ہیں ایسے معاملات ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایک غیبی نظام ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ عالم برزخ یا آخرت کی زندگی پر یقین نہیں کرتے ان لوگوں کے لئے بھی یہ ایک نصیت ہے عبرت ہے کہ دیکھیں کہ جو ہماری یہ جو انتہان گاہ ہے اصل میں یہ زندگی نہیں ہے دنیا ہماری ایک انتہان گاہ ہے کہ ہم انتہان گاہ میں ایک مدد کے لئے آئے ہیں ایک ٹائم پیریٹ کے ساتھ آئے ہیں اور جس کا جو وہ ٹائم پیریٹ پورا ہو جاتا ہے وہ اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اپنی اصل مقام پہ جہاں سے وہ آیا تھا جسم یہ مدد کا جو ہمیں پینایا گیا ہے یہ چھوڑ جاتا ہے واپس یہی رہ جاتا ہے اور جو روح اصل ہے جو جہاں سے آئی تھی عالم برزخ میں اور یہ وہیں واپس لوٹ جاتی ہے رب باری تعالیٰ کے حکم سے یہ آتی ہے اور اسی مقام پہ وہیں پہنچ جاتی ہے اور پھر وہاں کی اس کی عبدی زندگی ہے ایک ہمیشہ کی زندگی ہے اور وہاں کی معاملات پھر ایک الگ ہیں لیکن یہ ایک نصیت ہے یہ سب کچھ ایسا ہوتا ہے آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کو آخرت کے بارے میں عالم برزخ کے بارے میں زندگی کے بعد کے معاملات کے بارے میں سمجھائیں بتائیں ڈرائیں تو وہ نہیں کہتے ارے وہ کہتے اکثر لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کسی سے اگر آپ کوئی نصیت بھی کرنے وہ کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد کا معاملہ تو دب دیکھا جائے گا ابھی تو ہمیں جی لینے دوں ابھی تو ہمیں یہ کر لینے دوں نہیں نہیں یہ تو امتحان گاہ ہے اس کے بعد اصل ہوئے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے سارا سسٹم اپنے کام پہ لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی اس پوری کائنات میں ہر چیز اپنی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے اپنا ڈیوٹی نبھا رہے ہیں جو بھی جہاں بھی لگا ہے شجر اشرات الارد سمندر پہاڑ پرندے ملائکہ ہر چیز اپنی ڈیوٹی پہ ہے ہر ایک اپنے کام کو کر رہے ہیں پوری پابندی سے احتیاط کے ساتھ آج جو ہم آپ کو اپنا واقعہ ایک خاندان کا بتانے جا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے ہیں اور پھر ان کا معاملہ رہا اور ان کی نسلیں چلیں آج بھی ان کے پوتے اور ان کے بیٹے بھی ابھی شاید حیات ہیں پوتے وغیرہ آج بھی ہیں ان کے پوری فیملی ہیں اور وہ لوگ دہ رہے ہیں یہ واقعہ بھی کمہ بیش سو اسی اس سے نوے سال کا ہے تقریباً یہ سمجھ لیجئے یہ اتنے سال کا ہے سو سال کے راؤنڈ فگر کا ہے یہ ہمارے والد صاحب کے دادا یعنی ہمارے پردادا ہوتے تھے آپ کوٹ میں کوٹ انسپیکٹر تھے اور اس وجہ سے آپ کو جو گورنمنٹ کی طرف سے الورٹ گھر ہوتے ہیں وہ ملتے تھے تو پہلے جو اس طرح کے گھر ہوتے تھے وہ کوٹیوں جیسے بڑے بنگلوز جیسے حویلیوں جیسے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کس طرح کے بڑے ہوتے تھے تو ایسی ان کے وہ کوٹی الورٹ ہوئی تھی اور اس میں وہ رہا کرتے تھے تو یہ جن کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کا نام تھا محمد بخش یہ ہماری ننحال محمد صاحب کی ننحال اور ہماری درحال دونوں سے ان کا تعلق تھا کہ یہ وہاں لائے گئے تھے بطورے یہ سمجھ لی جائے کئی خادم کے طور پہ تھے یہ خدمت کرتے تھے گھر کے کام کچھ کرتے تھے اس کے بعد یہ جو کوٹ صاحب تھے یعنی ہمارے پردادہ جو ہوتے تھے سید حامد حسین صاحب یہ ان کے وہاں چلے گا کہ ان کے پاس کوئی تھا نہیں وہ ذرا دوری پہ ان کو یہ الوٹ ہوا تھا شہر میں ہی تھا لیکن اس پرک تو تھوڑا سا سناٹے کا علاقہ ہوتا تھا تو وہاں رہ گئے تو کوٹ صاحب تو چلے جاتے تھے کوٹ تو گھر میں سارے کام کاجوں کو دیکھ بال کرنا تو جو ہماری دادی ہوتی تھی انہیں سب کوٹانی کے نام سے بلاتے تھے یعنی پردادی دادہ ہمارے والد صاحب کی دادی ہوتی تھی رشتے میں کزن ہوتی تھی دادی کی تو وہ اکیلے تھی مگر گھر میں اور بھی نوکرچا کر تھے تو وہ تمام کاموں کی ذمہ داری محمد بخش کے ذمہ تھی بڑے امانداز شخص تھے اور پہلے کے لوگوں میں یہ خاصیت اپنے آپ ہوتی تھی وہ کسی معاملے میں ہو نہ ہو اماندار بھی ہوتے تھے شریف بھی ہوتے تھے سچے بھی ہوتے تھے ساری خوبی ہوتی بہرحال آپ خدمت کرتے تھے ایک دن آپ کی طبیعت خراب گئی جوانی کے ٹائم کی باتیں ان کی یہ میں ہوں سمجھے کہ وہ پچیس تیس برسی تیس پیتیس کے بیچ کی ایج ہوگی ان کی اسی وقت ان کی طبیعت خراب ہوئی اور اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی محمد بخش صاحب کی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں سخت جوانڈس ہو گیا اتنی زیادہ طبیعت بگڑ گئی ان کی کہ یہ بستر پہ لگ گیا بالکل اب ان کی حالت ایسی ہوگئی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے اور مطلب اتنے زیادہ بیمار ہوگئے کہ اب ایسا لگتا تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے اور کھانا پی نام کا بلکل بند تھا علاج بھی چلیا تھا ڈاکٹر نے انہیں بہت ہاں سادہ قسم کا بس ابلہ ہوا دلیا بتایا تھا کھانے کے لئے بس وہ وہ ہی کھاتے تھے تو ایک دن یہ ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کا انتقال ہو گیا کوٹانی کو جب اور گھر کے جو خادمین تھے انہوں نے خبر دی کہ محمد بخش کا انتقال ہو گیا تمام جو انہوں نے اور حکیم یا راکٹرز اس وقت جو تھے انہیں بلائیا انہوں نے چیک کی انہوں نے کہا ان کا انتقال ہو چکا کوٹ صاحب نہیں ہے اب محمد بخش نہیں ہے محمد بخش نہیں ہے جب وہ یہ خبر کوٹ صاحب تک پہنچوائی گئی کوٹ صاحب بھی آ گئی تو آپ نے کہا کہ اب ان کی جنازے کا انتظام کیا جائے ان کی تتفین کا انتظام کیا جائے اس تمام کام میں تقریباً ایک سے دیڑ گھنٹہ لگا ادھر سب انتظامات میں تھے کہ ادھر اچانک سے محمد بخش آپ اپنے بستر پہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھے اور اپنے آپ کو دیکھنے لگے کہ میں کہاں ہوں صحیح ہوں ٹھیک ہوں بس ہاتھ پیچے ایک کرنے لگے اور بستر سے اٹھ کے بیٹھے بقائدہ جو کہ کئی مہینے سے بیمار تھے اور بستر سے اٹھ بھی نہیں پھا رہے تھے اپنے آپ سے ایسی حالت ہو چکی تھی سب کو خبر ہوئی کہ صاحب محمد بخش تو زندہ ہو گئے تمام سب آئے اور لوگوں کو خبر ہوئی وہ بھی آئے پوچھنے لگے دیکھنے لگے جب سب نارمل ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہیں کیا ہوا تم تو مر گئے تھے یہاں تو سب نے تجزی کیا ہوئی تھی اور ہم تو تمہاری تجفین گند ازام کر رہے تھے تو محمد بخش فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں مر گیا تھا میرا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ یاد ہے تمہارے ساتھ کیا ہوا یہ تم جب انتقال کر گئے اس کے بعد پھر تم زندہ ہو گئے تمہیں کچھ یاد ہے تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا جب سب نے پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا مجھے ہر ایک بات یاد ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گا تو محمد بخش آتے ہیں کہ میں اسی حالت میں بستر بھی لیٹا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ دو لوگ آئے ہیں وہ میرے پاس آئے اور اس میں سے ایک نے کہا کہ محمد بخش چلو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا تو پرانے لوگ تھوڑی سے کہنا چاہئے جو مطلب کم علم دام ہوتے تھے لیکن اپنے ایک مجاز کے لوگ ہوتے تھے ایک اپنی ایک انداز ہوتا تھا ان کا تو جب اس دو شخص میں سے ایک نے کہا کہ محمد بخش چلو تو میں اللہ نے بلایا ہے تو وہ محمد بخش یہاتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے تو تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتے تھے میرے کپڑوں کا جو ٹرنک ہے جو بریف کیس ہے یا دوک ہے وہ فلاں دوسرا شہر کا انہوں نے نام لیا وہ وہاں ہم کا گھر تھا کہ وہاں رکھا ہوا ہے تم بتا دے تمہیں ساتھ ملی آتا تمہیں تمہیں ساتھ چلتا یہاں سے تو میں نے کہا نہیں نہیں وہ سب کے ضرورت نہیں ہے بس تم چلو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں بس میں ان کے ساتھ چل دیا میں جب ان کے ساتھ چلا تو تھوڑی اسی دیر میں میں تھوڑا سا چلا چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے میدان میں آ گیا ہر طرف ایک بہت بڑے میدان ہے اس میں تھوڑا سا چلا ان کے ساتھ میں تو ایک جگہ آنکے وہ رک گئے اور وہاں مجھے میدان میں چھوٹا دروازہ یعنی چھوٹا دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک ونڈو جیسی دیکھی جو چھوٹے دروازے کی شکل میں تھی وہ نظر آئی کہ کھڑکی نظر آئی وہاں آمکے وہ لوگ وہ کھڑے ہو گئے اس میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ کھولو اچھا مجھے کھول نہیں ہے کہ بولے میں اس میں ہاتھ سے دھکا مارا وہ کیا وہ نہیں کھلی تو میں نے ان سے کہا یہ کھل نہیں رہی تو وہ جو دو لوگ تھے انہوں نے کہا کلمہ پڑھو تو محمد بخش کہا تھے اچھا تو انہوں نے کلمہ پڑھا زور سے لا الہ اللہ آگے قبول گئے تو انہوں نے پورا پڑھو محمد بخش نے پھر پڑھا لا الہ اللہ اور محمد الرسول اللہ انہیں نہیں آدھا رہا آگے پڑھے نہیں پا رہے تو انہوں پورا پڑھا مجھے یاد نہیں آرہ دو تین مرتبہ انہوں نے یہ کوشش کی پورا نہیں پڑھ پا رہے تو محمد بخش کہتے ہیں کہ مجھے اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی کہ محمد الرسول اللہ بس میں نے جیسی سنا میں نے بھی ذوق شوق کے ساتھ برا بڑھا کہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ جیسی بولے میں نے پڑھا وہ دروازہ وہ کھرکی کھل گئی جیسی وہ کھلی اس میں دونوں اترے میں بھی ان کے ساتھ اتر گیا اس میں نیچے اس کے بعد جیسی بولے اس کھرکی میں سے داخل ہو کہ ہم دوسری طرف پہنچے تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب سا ایک بہت بڑا ہال ہے اور اس میں بڑے بڑے جیسے کہ کوٹ جیسا ماحول ہوتا ہے ٹیبلز ہیں بڑے بڑے تخت ہیں اور اس کے اوپر بہت بڑے امام باندھے بڑے بڑے قد والے بڑی بڑی ڈاڑیاں ہیں ان کی اور اس قد و قامت کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی ان کے پاس کتب ہیں بہت بڑی بڑی اور وہ اس کو دیکھنے میں پڑھنے میں اس بہت لوگ وہاں بھی اور بھی لگے ہوئے انہیں لوگوں میں سے ایک سارے سامنے لے جا کہ انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا وہ اپنی ان کتاب کو دیکھنے میں بہت بڑے بڑے امام بندے ہوئے ان کے بڑی بڑی راڑی تو انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے اچانک نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا اور یہ کہا کہ کسے لائے ہو تو ان کا نام بتایا انہوں نے محمد بخش تو انہوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد انہیں کتابوں میں ایک نظر ڈالی اور پھر کہا کہ یہ تم کسے لئے آئے اس کا وقت ابھی نہیں ہوا اسے تو چالیس سال بعد آنا ہے آج سے چالیس سال بعد آنا ہے اس کا تو ابھی وقت پورا نہیں ہوا اس کی سانس ابھی پوری نہیں ہوئی ہے پاپس کر رہا اس کو جب ان لوگوں پہ جو بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات بولی تو انہیں ذرا وہ ہوا ان کے اسے بولے کہ جا یہاں سے تو محمد بخش ذرا تھوڑے اکھڑ قسم کے انسان تھے وہ ہاں آکڑ گئے کہتے ہیں میں آکڑ گئے میں نہیں جاتا تو کہ کیوں نہیں جاتا انہوں نے کہ ایسی بھی کوئی زندگی ہے بیمار پڑ ہو آؤ یہ حالات ہے کھا نہیں سکتا اٹھ نہیں سکتا پہلے مجھے ٹھیک کرو پھر جاؤ تو ان دونوں میں سے ایک نے ان کو ایک ہاتھ تھا یا کوئی درے کی شکل تھی یا کیا چیز تھی بولے وہ ایک نے مجھے ماری اور یہ کہ جات ٹھیک ہو گیا اور بس بولے چیسی اس نے ہاتھ ماری اور میری اگدم سے آنکھ کھولی تو میں بستر پہ تھا اور میں اٹھ کے بیٹھ ہوں کوئی مجھے اس وقت بیماری بھی نہیں اور میں بالکل صحیح ہوں لوگوں کو بڑا تاجیب ہوا اور پھر اس کے بعد بولے کہ اللہ نے میری ابھی وقت پورا نہیں ہوا تھا اس لئے میں واپس آگیا ہوں اس دن کا دن ہے محمد بخشت سید حامد حسین صاحب جو پرداد ہوتے تھے ان کے وہاں سے وہاں بھی کام کر اس کے بعد کاندان میں اور لوگوں کیا انہوں نے کام کرتے تھے پھر وہ شادی ہوئی ان کی اور ان کے بال بچے ہوئے یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے بچے بڑے ہوگئے ان کے شادیاں ہوئیں ان کے بیٹیوں کی تو ہر کسی سے یہ کہتے تھے جب کوئی بات ہو جائے کہ نہیں ابھی میں نہیں مر ہوں ابھی بلکل ٹھیک ہو سہی بڑی اچھی صحت بھی تھی ان کی پورے ہوئے وہ ہر دن نوٹ کرتے تھے اس واقعے کے بات سے ہر دن نوٹ کرتے تھے ایک دن وہ وقت آیا کہ جب چالیس سال پورے ہوئے اس دن وہ صبح سے انہوں نے اتمام میں لگ گئے عوصل کیا اچھے کپڑے پہنے نمازیں ادا کریں کچھ نفل اور کچھ اور دعائیں کی پہ سب بیٹے بیٹی بہو سب کو بھلایا سب سے کہا دیکھو گھبرانا مت پریشان مت ہونا میری کتابوں میں یہی لکھا تھا میں نے اپنی زندگی پوری کر لی آج میری زندگی کا آخری دن آج میری سانس پوری ہو رہی ہے آج میں چلا جاؤ اس لئے پریشان مت ہونا میری کتابوں میں یہی لکھا تھا اور آج میرا وقت دنیا میں پورا ہو رہا ہے لوگ سب حیران کیلئے کیسی بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بات سب کے ذہن سے نکل چکہ کوئی دھیان نہیں دیتا تھا اور لوگوں نے ملنے والے آئے انہیں ازان شاید ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی یا ہو گئی تھی بس ٹھیک شام کو پانچ بجے کے آس پاس ان گنت کار ہو گیا اور وہ چلے گئے آج بھی ان کی نسل تیسری اور چوتی نسل ان کی موجود ہے وہ سب رہتے ہیں ادہ ادھر کے شہروں میں ان کا قیام ہے تو یہ وہ واقعہ جس بات کی ایک نظیر بھی ہے ایک عبرت بھی ہے کہ جو لوگ عالم برزخ میں یقین نہیں کرتے وہ دیکھ لیں وہ جان لیں کیسے زندگی وہاں کی حقیقت ہے محمد بخش جیسے واقعات دنیا میں بہت کم گزرتے ہیں سچے لوگ تھے نیک لوگ تھے لیکن برائیوں سے بچتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ جب اس مقام میں جاتے وقت کلمہ کو نہیں پڑھ پا رہے تھی یہ بھی بہت بڑی نظیر ہے کہ آپ پورا کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے کہ محمد رسول اللہ غیب سے آواز آئی تھی یہ عاشق اہل بیت عدب اہل بیت عدب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی زبردست نشانی ہے کہ یہاں ہم کچھ بھی کر لیں وہاں جب عشق رسول صلی اللہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے عدب رسول صلی اللہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے تو کیسے ہمیں مدد ہوتی ہے یہ ایک بہت بڑی نظیر ہے بہت بڑی نشانی ہے اس کو سمجھیں کہ کس طرح سے انہیں وہاں امداد ہوئی اور وہ دروازہ کھلا اور پھر یہ گئے اندر اسی طرح سے یہ تمام معاملات ہوتے ہیں یہ ایسا واقعہ ہے جو خاندانوں کے اندر ایک یاد بنا ہوا ہے کہ روح جانے جاتی ہے اپنے رب کی بھارگاہ میں اور روح آتی ہے روح کا نظام کیا ہے ہماری روح پہ ہمارا اختیار اس طرح نہیں ہے کہ جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے لیکن جس کی سانسے وہاں بھوری نہیں ہوئی وہاں سے حکم نہیں ہے تو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے اس کو سانسے پوری ہوتی یہ ایسی مثال ہے محمد بخش جیسے واقعہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں محمد بخش جیسے ایسے کہنا چاہئے کرشماتی کہانیاں کی شکل میں قصے بہت کم ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پھر ایک نئے واقعہ خاندان کا لے کے آپ کی شک سامنے حاضر ہوں گے جو یہ جناتی اور روحانی نظام سے جڑا ہوا ہے یہ سب وہ واقعات ہیں جو آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے نہ میرے خود کے بنائی ہوئے ہیں نہ میں اپنی طرف سے کسی چیز دخل ہے میری یہ ان خاندان نظام کا ایک حصہ ہے جڑے رہیے انشاءاللہ نئی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی اللہ تعالی ہم آپ سب کا حامی و ناصر ہو خوش رہیں آباد رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و